دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا کے پانچیں بڑے شہر استمبول جو کہ ترکی کا ایک بہت بڑا شہر ہے اس شہر میں موجود پندرہ سو سال پرانی ایک تاریخی عمارت آیا سوفیا کے بارے میں ایک ایسی عمارت جو اقوام متحدہ کے عالمی ورثہ میں شامل ہے ایک ایسی عمارت جو یونانی آرثوڈاکس، روم کے کیتھلک، عثمانی مسجد اور سیکلر میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی رہی دنیا کی پہلی مکمل محراب دار چھپ رکھنے والی عمارت اس کا عزاز بھی آیا سوفیا کو حاصل ہے اس عمارت کو بازن تینی فن تعمیر کا ایک شہکار بھی جانا جاتا ہے تو آج آپ اس ویڈیو سے جانیں گے کہ آیا سوفیا کو کب اور کس نے تعمیر کروایا یہ عمارت کس عیسائی فرقے کا سب سے بڑا مذہبی مرکز تھا کس مسلمان حکمران نے اس کو فتح کیا اور خود اس عمارت کی قیمت ادا کی اجائب گر اس عمارت کو کس نے بنایا اور طیب ارتغان نے اس عمارت کو پھر سے مسجد میں کیوں تبدیل کیا ان سب سوالوں کو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آئے سوفیا ایک ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے اور بہت سے لوگ اس کو مسجد بنانے کے فیصلے کی مخالفہ بھی کر رہے ہیں آپ کی معلومات شیئر کرنے سے لوگوں کو اصل حقائق کا پتا چلے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں کلافت عثمانیہ کے اکیس سالہ سپس الار سلطان محمد فاتح نے چودہ سو تریپن میں استمبول کو فتح کیا اور عیسائیوں کے دوسرے بڑے گرجہ گھر کو مسجد میں تبدیل کیا اور انیس سو چونتیس میں جدید ترکی کی بنیاد رکھنے والے مصطفیٰ کمال آتا ترک جو کہ ترکی کے پہلے صدر ہیں اس مسجد کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا دس جولائی دو ہزار بیس کو ایک تاریخی فیصلہ ہوا جس کے بعد عجائب گھر کو پھر سے مسجد کے طور پر بحال کیا گیا یہ فیصلہ ترکی کی اعلیٰ عدالت کونسل آف سٹریٹ کی طرف سے کیا گیا اس فیصلہ کے فوراں بعد طیب ارتگان نے صداتی حکم کے ذریعے اس چھاسی سالہ پرانے تنازع کو حل کیا اور آیہ سوفیہ کو پھر سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور چوبیس جولائی برو جمعہ کو طیب ارتگان نے خود بھی نماز جمعہ ادا کرنے کا اعلان کیا اب بات کرتے ہیں اس امارت کی تاریخی پہلو پر چھٹی شدی کے اندر اس امارت کی جگہ پر ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسہ ہوا کرتا تھا جس کو کستانتین نے تین سو ساٹھ میں بنوایا تھا مگر چھٹی صدی میں یہ کلیسہ جل گیا تو اس وقت کے بازانتینی حکمران جسٹینین اول نے پانچ سو بتیس میں اس کی عصرنو تعمیر کا حکم دیا اور یہاں پر ایک عالی شان گرجہ گھر تعمیر کروایا اس گرجہ گھر پر تقریباً دس لاکھ پاؤنڈ خرچ ہوئے اور پانچ سال کے عرصہ میں یہ گرجہ گھر تعمیر ہوا سن پانچ سو سینٹیس میں یہ گرجہ گھر مکمل ہوا اور اس وقت یہ عیسائیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بن گیا پہلا بڑا مذہبی مرکز روم اٹلی میں تھا جس کے پیروکار کیتلہ کہلاتے تھے اور سب سے بڑے مذہبی رینما کو پاپ کہا جاتا تھا دنیا میں تقریباً ایک اشارہ ستائیس بلین لوگ اس فرقے کے ساتھ منسلک ہیں اور اس وقت مغربی دنیا میں اس فرقہ کی حکومت ہے اور مشرق میں عیسائیوں کا دوسرا مذہبی گروپ آرثوڈکس حکمران تھا اس کے سب سے بڑے مذہبی رینما کو پیٹلیچ کہتے ہیں دنیا میں تقریباً تیس کروڑ لوگ اس فرقہ کو ماننے والے ہیں بارحال آیہ سوفیہ چونکہ ترکی میں واقع ہے تو اس گھرجہ گھر سے آرثوڈکس فرقے سے تعلق اکنے والے لوگ قابض تھے اور اپنی رسمات وغیرہ اداک کرتے تھے تقریباً ایک ہزار سال تک آیہ سوفیہ کی عمارت گھرجہ گھر کی حیثیت سے جانی جاتی رہی عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر قسطنطنیہ یعنی موجودہ استمبول پر اگر کبھی حملہ ہوا تو خداون ایک فرشتہ تلوار کے ساتھ اتاریں گے جو اس گھرجہ گھر کی اور اس میں موجود تمام افراد کی حفاظت کرے گا خلافت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے جب حملہ کیا تو زیادہ تر عیسائیوں نے اس گھرجہ گھر میں پناہ لی جن کو بعد میں سلطان محمد فاتح نے آزاد کر دیا اور اسی فتح کے دن آیہ سوفیہ میں زہر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح نے اس عمارت کی قیمت خود سے ادا کی اور اس کو مسلمانوں کے لیے بطور مسجد کے طور پر کھول دیا گیا اور یہاں پر پانچ وقت نماز ادا کی جانے لگی اور آزان کی آواز سنائی دینے لگی یہ سلسلہ انیس سو چونتیس تک جاری رہا جدید ترکی کی بنیاد رکھنے والے مصطفیٰ کمال عطا ترک نے چوبیس نومبر انیس سو چونتیس کو مسجد کو بند کر دیا اور اس کو ایک سیکلر میوزم کی حیثیت سے کھول دیا گیا ترکی کے مسلمانوں میں یہ خواہش رہی ہے کہ آیہ سوفیہ کو مسجد کی حیثیت سے بحال کیا جائے تو اسی سلسلہ میں 31 مائی 2014 کو ترکی میں نوجوان اناتولیا نامی ایک تنظیم نے مسجد بحالی کی مہم شروع کی اس کے بعد طیب ارتغان نے اپنی الیکشن مہم میں بھی آیہ سوفیہ کو دوبارہ سے مسجد بحالی کرنے کا لوگوں سے وعدہ کیا جو اس کی الیکشن کمپین میں اور اس کے منفیسٹر میں شامل تھا تو طیب ارتغان نے اسی وجہ سے 10 جولائی 2020 کو یہ فیصلہ سنایا کہ وہ اپنے ایک صدارتی حکم سے مسجد آیہ سوفیہ کو دوبارہ سے بحال کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ مقصر سی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ